وزیر داخلہ حمومت محمد علی نے اپنے دورات شولاپور کے موقع پر شولاپور میں ایک درگا شریف پر حاضری دی ادوران وزیر داخلہ حمومت محمد علی نے فاتح خانی پڑھی اور تلنگانہ حکومت اور یہ آثرت کی ترخی امن و آمان کی برخراری عبام کے خوشحالی گنگا جمنی تہذیب میں زافہ اور کے سیار ان کے افراد خاندان کے سہت اور درازی عمر کے ساتھ ساتھ ملک بھر میں بی آرس کی کامیابی کے لیے دعا فرمائی ہمارے جو آنیبل چیفیشتر صاحب ہے میں سمجھتا ہوں ہندوستان سب سے سیکولر لیڈر ہے تو وہ کیونکہ انہوں نے تلنگانہ اسٹیٹ حاصل کرنے کے لیے چودہ سال جدوجہید کی تلنگانہ اسٹیٹ بہت بیکور تھا چودہ سال کے اسٹیٹ جدوجہید کے بعد تلنگانہ بنا تلنگانہ کی عوام کیسیہ صاحب کو مجیدی میں حکومت دی آج نو سال کے اندر جو کام ہوا ہے میں سمجھتا ہوں ہندوستان میں نہیں ہوا ہے نو سال پہلے ہم بہت بیکور تھے ہمارے پاس پانی نہیں تھا ہمارے پاس پاور نہیں تھا ہمارے پاس نکسلیزم کا زور تھا ہمارے پاس دنگا فیصاد ہندو مسلم بوا کرتا تھا لینڈ آڈر بہت خرات تھا ہندوستان میں پاریڈ انکام میں تو سب سے زیادہ ہے تو تلنگانہ اسٹیٹ کی ہے تلنگانہ اسٹیٹ کی ترقی سارے ہندوستان کے عوام دیکھ رہے ہیں ہماری پارٹی سے بی آر ایس پارٹی ہے ہندوستان کے تمام اسٹیٹوں کے لوگ آ کر ڈیمائنڈ کر رہے ہیں کیسی آر صاحب آپ آگے بڑھو ہم آپ کے ساتھ ہیں ہم ایک بات کہنا چاہتے ہیں میڈیا کے سامنے کیونکہ میڈیا کے لوگ ہی ہوتے جو ہمارا میسیج پبلک پہ پہنچھا تھے اٹھارویں صدی میں گاندی جی پیدا ہوئے تھے انہوں نے اس ہندوستان کو آزادی دلائی مارو زندہ نہ رہنے کی وجہ سے ہندوستان سکولر طریقے سے ترقی نہیں کر سکا ہمیں افسوس ہے اور اس کے بعد کی جو ستی ونیس فی صدی آئی اس میں ہمارے مہان اور مہان لیڈر کیسی آر صاحب پیدا ہوئے جنہوں نے تلنگانے کو آنڈرہ سے پھر واپس حاصل کیا اور تلنگانے میں جو گنگا جمنا تہجیب ہے جو پیار و محبت ہے وہ سارے ہندوستان میں پھیلانا چاہتے ہیں